آپ سب یہ خدمت میں میری طرف سے بہت بہت سلام امید کرتا ہوں اور سب خریش ہوں گے نئی ریسپی یونیک اور انتہائی آسان اور منفرق قسم کا میتھڈ لے کر آپ کی خدمت پھر سے حاضر ہیں آج کرسپس سیزن کے لحاظ سے ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں انتہائی زبردہ سے آپ کو ضرور پسند آئے گی تو آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ انار کا جوس ہے انار کا سیزن ہے انار کا جوس تو آپ پیتے ہیں آپ جس طرح سیڈ نکال کے اس کے آرام سے آپ جوس بنا سکتے ہیں لیکن اس کا جو میتھڈ ہے وہ آپ کو پہلے کہیں نہیں ملا ہوگا یہ نئی کرییشن ہوگی تو آئیے ریسپی کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتایا چلتا ہوں اس کے لئے کیا کیا چاہیے ہوگا اس کے لئے جو انگریڈیں چاہیے وہ سب سے پہلے ہمارے پاس انار کے سیڈ ہونے چاہیے یہ سیڈ نکال کے میں نے رکھے ہوئے ہیں تو اس کا تو ہم جوس بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا سیکرٹ ہے وہ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں آپ کو ایک قدر ہول انار بھی چاہیے ہوگا اس کو آپ نے یوں اوپر سے کاٹ لینا ہے کاٹ کرنا کیا ہے اس کے اندر کے سارے سیڈ اپنے نکال لینے ہیں نکالنے کیسے ہیں وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتایا دیتا ہوں تو پھر جوس جو بنے گا وہ کیسے بنے گا اور کیسے سرب ہوگا یہ میں ریسیپی کے انڈ تک آپ کو بتاؤں گا اور اس کے لئے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنے پڑے گی سب سے پہلے ہم نے اس کو کاٹا ہے اور اس کے سیڈ نکالیں گے سیڈ نکالیں گے ایک سپون کی مدد سے ہم اس کے اندر سے یوں سیڈ سارے نکالیں گے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کا جو سکین ہے وہ نہ پھٹیں اس طرح سے آپ نے نکال لینے ہیں جوس سارے سیڈ اس طرح سے آپ نے سیڈ نکال لینے ہیں اور بعد میں اس کے اندر سے آپ نے اس کے صفائی کر لینے ہیں سیڈ سارے نکالائیں گے اور یہی سیڈ ہم نے جب جوس پرانا اس میں جوس کریں گے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی سکین نہ پھٹے اس طرح سے سارا جوس نکالائیں گے دانے اس طرح سے میں نے اس کو خالی کر لیا ہے اور خالی ہمیشہ آپ نے اس کو کرنا ہے ٹی سپون کی مدد سے اس طرح سے تھوڑے بوت رہ گے وہ بھی ہم اس کو اندر سے نکال لیں گے اور یوں آپ نے اس کو یوں نہیں مارنا یوں ماریں گے تو یہ سکین اس کی نرم ہوتی ہے پھٹ جے گی تو اس طرح سے میں نے سارا اس کے اندر سے سیڈ نکال لیا ہے اور یہ جو سیڈ ہم نے نکالے ہیں اس کے اندر سے جو رو ہے یہ یہ ہم نے سپرٹ کر لیں گے تو پھر اس کا ہم جوس بنائیں گے یہ سیڈ میں نے سارے نکال کے رکھ لیں گے یہ ایک انار کے سیڈ نہیں ہے یہ ٹوٹل تین سے چار انار کے سیڈ ہیں تو اب ہم اس کا جوس نکالیں گے اور اس کو ہم جوسر مشین میں ڈالیں گے انار کے سیڈ میں نے سارے ڈال لیا ہے اب اس کا مشین چلائیں گے جوسر بے جوسر monsieur جغل جب 私 تیار ہیں اب ہم جس گرنڈر سے نکالا ہے اسی جگ میں ڈال لیں گے اس طرح اب آپ نے اس کو سرف جو کرنا ہے جو خالی ہم نے انار کیا تھا اسی کے اندر سرف کرنا ہے اس طرح سے آپ نے انار کو اسی میں ڈال دینا ہے یہ ایک نیا اور یونیک میتھرڈ ہے اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یہ اس طرح ہم نے ڈال دیا ہے اور یہ سٹرا آپ نے اس کے اندر لگا دینا ہے یوں یہ بالکل ایک نئی چیز اور نئی طریقے سے نئی پریزنٹیشن کے ساتھ جوس آپ اپنے مہمانوں کو پیش کر سکتے ہیں اب یہ جو کور تھا اس کا اس طرح ہم نے اس کو جو اوپر سے کٹا ہوا تھا اس کو ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے اور سٹراؤ اس کے اندر سے ہم نے گزارنا ہے یوں آپ نے ایک چھوٹا سا ہول لگانا اس کے اندر کٹ لگا کے سراخ بنانا ہے یوں اس طرح سے آپ نے اس کو نکال لینا ہے یہ اس طرح سے اور یہ سٹرا سٹرا اپنے اس کے اندر سے یوں گزارنا ہے یہ یہ آپ نے اس کو بند کر دینا ہے یہ آپ کا جوس انار کا پومی گرنیٹ کا جوس تیار ہے اپنے مہمانوں کو پیش کیجئے نئی پریزنٹیشن کے ساتھ نئے طریقہ کے ساتھ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہمارا طریقہ ضرور پسند آیا ہوگا ریسپی انار کے جوس بنانے کی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ اس طرح کی یونیک نئے میتھڈ کی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اب میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے نیچرل بلکور نیچرل ہے اور اس کی پریزنٹیشن بھی نیچرل ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی نئی ریسپی کے ساتھ نئے میتھڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاصل ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے موسیقی موسیقی موسیقی